اس کے بعد فرمایا یحی و یمیت وہی مارتا ہے وہی زندہ رکھتا ہے یا زندہ کرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں کوئی خاص فلسفہ کیا آگیا آپ کوئی خاص بات جو کہہ رہے ہیں کی تو فلسفہ کی عالترین سطح دیکھئے مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت ایک ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں یہ چاہے ہم ہمارا ارادہ نہ ہو نیت نہ ہو لیکن یہ کفر ہے یہ شرک ہے نہ ہم خود جیتے ہیں نہ خود مرتے ہیں یوہی وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وہ ہمیں مارتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ایک مادہ پرستی ہے اور ایک خدا پرستی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے از خود نہیں ہو رہا بلکہ کوئی کرنے والا ہے کوئی مدبر ہے تدبیر عمر وہ کر رہا ہے پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو یحیی و یمید وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے یہ بات پیش نظر کرنی چاہیے فائلی حقیقی وہ ہے اب دیکھئے اس کے برقس ہے دہریت تو مکی صورتوں میں جو مضامین بہت تفصیل سے آئے ہیں یہاں وہ اشاروں میں ہیں اب میں آپ کو سناتا ہوں صورت الجاسیہ کی جانتا آیا تھا پوری دہریت اس کے اندر ہے اے نبی کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے وَعَبَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود عالم بہت بڑے ہیں سائنٹس بہت بڑے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا وسیع سے وسیع تر ان کا وزن ہے نہیں نظر آتا تو اللہ نظر نہیں آتا خردبین کیا سے کہاں دیکھ رہی ہے نہیں نظر آتا تو اللہ نظر نہیں آتا سارے علم کے باوجود ساری بینائی کے باوجود یہ دوربین ہو یا خردبین ہو یہ ہماری بینائی ہی کے اندر مرسط پیدا کرتے ہیں دور تک دیکھ رہی ہے آنکھ دوربین کے دریئے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی ہے آنکھ خردبین کے دریئے لیکن اللہ نظر نہیں آتا اس علم کے باوجود آج کی جہالت اور جاہلیت یہ ہے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ انسانی میں کبھی خدا کا انکار نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا سوائے اس اہد جنید کی پہلی بیماری شرک کی ہوتی تھی بڑا خدا ایک ہے چھوٹے خدا بھی ہیں اس کے ساتھ بس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا اور یہ کہ بڑا خدا ایک ہی ہے مہادیو ایک ہی ہے بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے آلحہ بے شمار ہیں دیویاں دیوتاں بے شمار ہیں گاڈز اور گاڈیسز بے شمار ہیں لیکن بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہے مہادیو ایک ہے اللہ ایک ہے سب نانتے ہیں یہ جو آیا دہریت افرائیت من اتخذہ الہہو ہواہو جنہوں نے اپنی خواہشات کوئی پیروی شروع کر دی خواہشات کو شہوات کو اپنی دنیاوی تمناوں کو آرزوں کو ہی اپنا امام بنا لیا انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ پوری طرح دیکھنے کے باوجود کہ خردبین سے بھی دیکھ رہے ہیں اور دوربین سے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے ان کے پورے علم کے باوجود وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِّهِ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ وَشَعَوَىٰ اور اللہ نے ان کے سماج پر بھی بہر لگا دی ہے اور ان کے دل پر بھی اور ان کی بنائی کے آگے ایک پردہ ہائی کر دیا ہے فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ تو پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد جب اللہ نے ان کے اوپر بہر لگا دی تو اب کوئی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم نصیحت اخص نہیں کرتے اب دیکھئے اس کے بعد آیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی اور سوائے ہماری اس دنیا کی زندگی کے نموتوں ہم خود مرتے ہیں وَنَحْيَا اور خود جیتے ہیں یہ ہے کنٹراسٹ نموتوں وَنَحْيَا ہم خود مرتے ہیں خود زندہ رہتے ہیں اور یہاں فرمائے يُحْيِي وَيُمِدْ نَحْي تم خود زندہ نہیں رہتے تمہیں اللہ زندہ رکھتا ہے تم خود نہیں مرتے تمہیں اللہ مارتا ہے ان کا قول کیا ہے وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُنْيَا نہیں ہے کوئی زندگی سوائے ہماری اس دنیا کی زندگی کے نموت وَنَحْيَا ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهْر اور دہر کے سوا ہمیں ہلاک کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے یہ گردش فلک جو ہے دہر پس اسی سے جیتے ہیں مرتے ہیں کوئی اور حسنی نہیں ہے یہ ہے جس کا نام ہے دہریت وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ بِنْ عِلْمٍ اِنْهُمِ اللَّهِ ذُلُّونَ اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ ذن و تخویر کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں خیالات ہیں ان کے براغندہ خیالات ہیں تو یہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ کس قدر قیامت مزمر ہے يُحِي وَيُمِيد وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے اس کے برقس کفر کیا ہے الہاد کیا ہے مادہ پرستی کیا ہے نموت و نحیاء ہم خود زندہ رہتے ہیں خود برتے ہیں مادہ پرستی کیا ہے مادہ پرستی کیا ہے قرآن دیں گھنوز